اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سکھنگے جیسا کہ دوستو میں نے دو ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی پاکستان کے ٹیٹنگ کے حوالے سے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں انڈیا اور نیوزیلنگ کے ٹیس میں اس کے لیے تو دیکھیں انڈیا تو اب دنیا کی نمبر ون ٹیموں میں جا رہی ہے تیو ٹونٹی وول کپ جیتا اور اس کے پہلے جو ہوا تھا آئی سی سی وول کپ جو بڑا وول کپ بہا تھا اس میں بھی وہ فائنل سے باہر ہوا تھا مگر اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا پہلا اب بات کرتے ہیں کل کے ٹیس کے حالے کل کے ٹیس کے حالے سے میں اس سے پہلے بھی بات کروں جو انہوں نے ٹھائٹی سکس رن بنائے تھے اس میں بھی بڑے بڑے نام دے ہیں کولیٹا شرما اور بہت بڑے بڑے نام دے تو کل انہوں نے فر وہی ہر کرتے ہیں فورٹی سکس پہ الاؤٹ ہو گئے اور اپنے ہی گھر میں بھئی اپنے ہی گھر کے ہیرو اپنی گھر کے زیرو جا رہے تھے شرما بھی نہیں چلا اچھے سوال بھی نہیں چلا کولی بھی نہیں چلا رہول اب کن دن بھی نام دے ہیں سارے ہی گیا کہ نمبر ون میں شامل تھے سارے ہی کل کے ہیرو کل کے زیرو چلے گئے تو اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ہیرو گھر میں زیرو جو جا رہے تھے یہ جب باری باری باتیں پہک رہے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ان کا اندازہ ہوئی گیا اب تو بلکل لفظوں میں یہ شکست نظر آ رہی ہے کہ انڈیا یہ ٹیس میں جیتنے والا نہیں ہے ہاں ایک موجزہ ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن اور چوتھے دن کوئی بارش لگاتار ہو جائے تو میں یہ چیز کارنا ہو جیسے پہلے دن میں ہوئی مگر یہ دل سے دعا تو نہیں لگ رہی ہے میں کہنا کیا جاتا ہوں کہ دل سے تیسرے دن اور چوتھے دن یہ تو مجھے بھی دل سے دعا نہیں لگ رہی ہے کہ بارشیں ہوں گے اور انڈیا بچ جاتا ہے نہیں 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 اور میں اپنے جو اپنے سنسٹوں کو بہت سنا رہے ہیں میرے وہ اسے کلتا ہے ہوں کہ ٹیسرے اور اسے کلتا ہے یہ شکلی برے ہیں ہوتا ہوں مجھتے ہیں کہ میں نہیں تو کون ہوئے میں نہیں تو کون ہوئے تو اسے کل رہتا ہے وہ تو تیسر نہیں ہی نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا یہ بہت برا ہارے گا یہ لیڈ دیں گے نیوزلینڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا مجھے لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لیڈ بھی دے پائیں گے کیونکہ شکل تو نظر آ رہی ہے واضح شکل نظر آ رہی ہے کہ انڈیا یہ مجھ ہار رہا ہے مجھے یہ نہیں کہ یہ دو یا تین ٹیسٹ ویچ کی سیریز ہے مگر اب پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ تو ہی جا گیا گیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کل کے جسوال بھی نہیں چلا اور روحید بھی نہیں چلا پولی بھی نہیں چلا راہول سرفراہ جدے جا پن پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ان کے نام سارے ٹھوش ہو گئے کل کے دن میں تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب انڈینے کی خیر نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا میں میچ ہو رہے ہیں اور انڈیا میں ہمیشہ جو بھی ٹیم آتی وہ فس ہی جاتی ہے اب انہوں نے پچھے سے سے بناتے ہیں کہ اگلے والے کو فسانے کے چاکر میں کلٹا ہو جاتا ہے کہ انڈیا خود فس جاتا ہے یہ صرف بنگلہ کے ہی اور زرباب ایجیسٹی ٹیموں کو فسا سکتے ہیں باقیوں کو نہیں فسا سکتے ہیں کیونکہ انگلینڈ کو شکر دیتے ہیں آسٹیلیا بھی شکر دیتے ہیں اب تو نیوزیلینڈ بھی شکر دے ہی دے گی اور آفریقہ سے بھی تو یہ شکر کھاتے ہی رہتے ہیں صرف یہ کہاں سری لنگا کے خلاب بنگلہ دیش کے خلاب اور زمبابے کے خلاب وہاں یہ چل جاتے ہیں اب چل کے دکھاؤنا انڈیا والوں ان کے خلاب چل کے دکھاؤں تو ہم آپ کو مانیں کیونکہ آپ کی جو شکر سے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ لوگ یہ جو تیسٹ ہے نہیں جیتا ہوگے تو اس لئے یہ ویڈیو میں نے آج انڈیا کے لئے تین کے لئے بنائی تھی انڈیا کی شکر سے لوگوں کو بتاؤں گیا ہمیں جہا ہمارے خلابیوں پر میم بناتے تھے بھابا رعظم یہ ہے پلان ہے یہ پلان ہے یہ اب آپ کے لوگوں پر بات آیا یہ پتا چل رہا ہے یہ ایک گمبیر جو ہے آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑا دیکھنا یہ گمبیر خود بھی جائے گا اور پھر ان ٹی پولوں کو بھی ساتھ میں لے جائے گا جو مجھے انداب رہا ہے چلیئے دوستوں آج کے لئے یہ ویڈیو اتنا ہی ملیں گے نیسکسی ویڈیو میں اللہ آپ سے ہم ساتھ ٹی پوروںemor